اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے موزہ سامین اکرام جیسا کہ پچھلی نششت میں ہم نے مصیبت کے متعلق چند ایک باتیں جانی تھی کہ کن کن وجوہات سے مصیبت ہمارے گھروں میں ہمارے ذاتیات میں داخل ہوا کرتی ہیں موزہ سامین اکرام آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والوں کے لئے کیا عجر و ثواب ہے اور حضور علیہ السلام کی کیا کیا حدیثیں اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں تو سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا تو ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت رسول میں حاضر تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ آج جو تم نے مانگنا ہے وہ مانگ لو چونکہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور گر آپ اجازت دے تو میں اپنے والد گرامی یعنی حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ نہ کرلوں کی ہم نے کیا مانگنا ہے تو حضور علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا بے شک آپ مشورہ کرلیں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگی بھاگیں حضور سیدنا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں کہ اببہ حضور حضور علیہ السلام کا دیریاء رحمت آج جوش میں ہے آپ صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے آئیشہ جو مانگنا ہے مانگ لو تو ہم نے مشورہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں والد گرامی آپ کچھ مشورہ فرما دے کہ ہم نے حضور سے کیا مانگنا ہے تو حضور سیدنا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا حضور سے جا کر کہنا کہ میراج کی رات اللہ کے حضور جب اللہ سے آپ ہم کلام ہو رہے تھے تو قرب خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے اللہ اکبر اتنا سننا تھا سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگی بھاگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات اللہ کے حضور جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے جو خلبت خاص میں قرب خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی تھیں ان باتوں میں سے آپ ایک بات بتا دے اتنا سننا تھا کہ حضور علیہ السلام مسکرہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے یار غار کا انتخاب کیا ہے میرے یار غار کا انتخاب کتنا بہتر ہے انہوں نے مانگا بھی تو علم مانگا انہوں نے مانگا بھی تو خیر مانگا انہوں نے مانگا تو امت کی بھلائی کے خاطر کچھ مانگا نہ کہ اپنی مفاد کے لیے اللہ اکبر حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یا عائشہ جمعہ میراج کی رات اللہ کے حضور گیا اور قرب خاص میں جو باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا جو ہے پیغام حضور علیہ السلام نے اس امت کو عطا کیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا اتنا سننا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی کے خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اببہ حضور علیہ السلام نے ایسے ایسے معاملات بیان فرمایا ہے اتنا سننا تھا کہ حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں ان کے آنکھوں سے آسو کا سیلاب جاری ہوتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اببہ حضور اس میں رونے والی کیا بات ہے یہ تو خیر کا معاملات ہے یہ تو خیر کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لئے اور اس امت کے لئے یہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا پیغام ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں انعائت فرمایا ہے اور آپ اس پر ہیں رو رہے ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں بیٹا آئینے کا دوسرا رخ بھی دیکھو پہلا رخ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ملا ہوا جڑا ہوا دل توڑ دے تو وہ بغیر حساب کے دوزک میں جائے گا بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں اس ابوبکر سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو کہیں اس ابوبکر سے دو بنے ہوئے رشتے ختم نہ ہو گئے ہو تو میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ نہیں سکتے تو خدا کے واسطے کسی کا جڑا ہوا دل ہم نہ ٹوڑیں کوشش ہماری یہ ہونے چاہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ